اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاة والسلام اللہم صل على محمد و آل محمد چھٹے امام اپنے اصحاب کو ایک روز عید غدیر کے دن کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ اس موقع پر امام اپنے صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ شاید امام کے الفاظ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں شاید تمہیں ایسا لگتا ہو کہ خدا نے عید غدیر سے زیادہ باعظمت کوئی دن خلق کیا ہو اترا ان اللہ خلق یوما افضل من هذا شاید تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ خدا نے عید غدیر سے زیادہ باعظمت بھی کوئی دن بنایا ہے پھر امام خود جواب دیتے ہیں تین مرتبہ زبان امام صادق سے یہ جملے صادر ہوئے مولا فرماتے ہیں لا واللہی لا واللہی ہرگز نہیں واللہی خدا کی قسم نہیں اولا تو امام صادق ایک بار کوئی جملہ فرما دے تو اس جملے کی صداقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور پھر اگر امام معصوم کسی جملے پر قسم کھالے واللہ ہی کہہ دے خدا کی قسم کھالے تو اس جملے کی تاقید اور وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر صادق اور معصوم امام کسی بات کے بارے میں اتنی تاقید کرے کہ تین مرتبہ اپنے کلام کی تقرار کرے اور قسم بھی کھائیں تینوں مرتبہ تو سوچئے اس بات میں کیسے کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے لہٰذا امام ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ روز غدیر سے زیادہ بافضیلت کوئی دن نہیں ہے یہ چھٹے امام کا جملہ شیخ خطوسی علی الرحمہ نے اس روایت کو کتاب تہذیب میں بھی لکھا اور ان سے علماء نے اس روایت کو لیا